جی یا سلام علیکم آج کی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم اسٹیمیٹ کرنے جا رہے ہیں ٹی وال کا اور یہ پارٹ نمبر ٹو ہے اس سے پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں پارٹ نمبر ون اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو it is very important کہ آپ چاہیں اور پہلے وہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ اس ویڈیو کے ساتھ connected ہے تو پہلے آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے پارٹ نمبر ون فر ٹی وال اور پھر آپ نے اس ویڈیو پہ آنا ہے بہت important ٹھیک ہے تو چلیے start کرتے ہیں اور estimate create کرتے ہیں ٹی وال کا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر لیں بہل ایکن پرس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا notification آپ دیکھ پہنچ سکیں اوکے تو یہ ہمارے پاس excel کی sheet abstract of quantity جس میں ہم نے brickwork find out کر لی ہے in foundation to plant for wall number one اب ہم نے wall number two کو find out کرنا ہے تو میں یہاں پہ simply کیا کروں گا کہ میں لیکھوں گا wall number two ٹھیک ہے اس کے بعد کرنا کچھ یوں ہے کہ ہم نے step number one two and three یہی find out کرنے wall number کس کے آپ نے کر دینا ہے اس کو paste with the values ٹھیک ہے wall number two کا بھی ہم نے step number one two and three find out کرنا ہے کیونکہ cross section ایک ہے اور یاد رکھئے گا کہ جو wall number two ہے اس کی length constant train یہ 4 میٹر ہی چاہے وہ step one ہو two اور یا three ہو ٹھیک ہے کیوں دیکھیں اگر میں یہاں پہ آ جاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپر structure میں four thousand ہے اب جو ہمارے پاس تیسرا step ہے یہ تیسرا step ہے بسیکلی اگر ہم foundation سے اوپر کی طرف جائیں تو اس step پہ اس کی جو length ہے وہ four thousand ہے کیونکہ یہاں پہ یہ four thousand ہے اس کے بعد جب یہاں پہ ہم پہنچیں تو یہ جو ہے یہ جو step ہے جو cross direction میں ہے جو horizontal wall ہے اس کا یہ basically detect ہوگا کیونکہ یہ آلڑی ہم یہاں تک brick work کر چکے ہیں اس end سے اس نے detect ہونا ہے یہ brick work یہاں سے start ہوگا اور جب یہ یہاں سپر structure میں پہنچے گا تو اس end پہ اس step نے add ہو جانا ہے that's why it will remain constant جب ہم کوئی چیز یہاں سے detect کریں گے تو یہاں پہ اس کو ہم نے add up کرنا ہے تاکہ جس طرح ہمارا longitudinal section ہے اس کو fulfill کر سکیں تو جب بھی کوئی چیز ہم یہاں deduct کرتے ہیں same چیز ہم نے add کرنی ہوتی ہے تو length remain constant یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی step one two and three میں length ہمارے پاس constant ہے four control press d کر دیا اس کے بعد next to it ہمیں breadth find out کرنی ہے breadth اور جو depth ہے our thickness یہ same ہے جو wall number one کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ crossy direction میں یہ چیز same ہے تو یہ easily ہم نے کر دیا اس کے بعد میں اس پارمولے کو paste کرتا ہوں یہاں پہ اور اس کو کرتا ہوں drag ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ total volume find out کرنا ہے brick working foundation to plant ٹھیک ہے تو یہاں پہ yes point four چلیں ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ فارمولاس میں auto sum اور sum ہمیں کرنا ہے کہاں تک یہاں تک hit enter کر دیا ٹھیک ہے تو یہ total volume آ گیا ہمارے پاس five point eight zero cubic meter ہمیں volume چاہیے کس کا brick working foundation till plant for wall number one and two کا ٹھیک ہے اب number یہ three تھا پھر ہمارے پاس four آ جانا ہے اور یہ ہے ڈی پی سی ٹھیک ہے last جو item ہے ہمارے پاس اور ڈی پی سی بھی ہمیں wall number one اور two کی چاہیے تو wall number one and two اس کو copy کرتا ہوں excel sheet کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ copy paste کر سکتے ہیں چیزوں کو ڈی پی سی بیسیکلی اس ٹیپ پہ ہے ٹھیک ہے اس ٹیپ پہ ہے نہ کہ سپر سٹیکچر والی سپے نیچے والی سٹیپ پہ ڈی پی سی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کی جو لیندھ ہوگی یہ بیسیکلی جو brickwork کا last step ہے نا یہ والا یہ والا step اس پہ ہماری ڈی پی سی ہونی ہے اس پہ یہ جو step ہے ٹھیک ہے تو سپر سٹیکچر میں یہ لیندھ ہے ڈی پی سی ہماری یہاں تک جا رہی ہے سپر سٹیکٹر میں سکس سوزن ہے اور ون ہنڈر ہم نے آر ایٹ کرنا ہے سکسٹی ون ہنڈر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکس پائنٹ ون اور ای بریٹھ اپ دی پی سی یہ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم جائیں سکشن میں تو یہ بریٹھ ہم نے لینی یہاں سے لیکے یہاں تک 400 میں پائنٹ فور اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہائٹ ڈی پی سی جو میاد ہوگی وہ سکیئر میٹر یا سکیئر فٹ میں ہوگی اب لیندھ پر وال نمبر ٹو ویل ریمین کانسٹین اور بریٹھ سیم از ان وال نمبر ون تو چلیئے ہم اس کا بھی ایریا فائنڈ اوٹ کر لیتے ہیں ڈی پی سی ویل بھی میاد ان سکیئر میٹر اور سکیئر فٹ ایریا میں چاہیے ہوتا ہے ڈی پی سی کے لیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کو ہم نے کرنا ہے سم سیلکٹ کیا آٹو سم ہٹ انٹر کر دیا تو یہ ہمارے باس ٹوٹل ایریا آ جانا ہے ڈی پی سی کے لیے دیکھیں ٹی وال میں ہم نے کیا کیا فائنڈ اوٹ کیے ایکسکویشن ہم نے فائنڈ اوٹ کیے پی سی سی ہم نے فائنڈ اوٹ کیے برکورک ان فاؤنڈیشن ہم نے فائنڈ اوٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے ڈی پی سی کو فائنڈ اوٹ کیا اور یہی آئیٹم تھے جو ہم نے فائن اوٹ کرنے تھے اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور ان تمام کی اب سٹکٹ آف کاسٹ ہم کریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو آئیٹمز ہوتے ہیں ان کو ہم نے کافی پیسٹ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آئیٹم یہ آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا آئیٹم آنا ہے وہ پی سی سی آنا ہے سو کافی ان پیسٹ ویڈا ویلیوز فارمٹنگ آپ نے نہیں پیسٹ کرنے پھر تیسرا آئیٹم یہ والا آ جانا ہے ٹھیک ہے میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اب چوتھا آئیٹم ہمارے پاس آجاتے ہیں ڈی پی سی اور اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں ٹو تھری ایک فور ڈن ہو گیا اس کے بعد ہمیں قوانٹیٹی سو قوانٹیٹی جس طرح ہم نے پہلے کیا ہے آئیوال میں ایکوال ٹو ایکسکویشن کی ٹوٹل قوانٹیٹی یہ ہے جہاں رکھنے کوئی انڈیویجول قوانٹیٹیز آپ نے نہیں لینی اس کے بعد جو پی سی سی اس کی قوانٹیٹی یہ ہے اس کے بعد بریک ورکن فاؤنڈیشن کے کوانٹری یہ ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس یہاں کہا جی ڈی پی سی ٹھیک ہے ایٹ ٹو فائی فور اس کے بعد ہم نے یونٹ کو منشن کرنا یہاں پہ ایکسکوویشن ویل بی میڈ ان کیو بک سوری کیو بک میٹر ٹھیک ہے آر کیو بک فیٹ اس کے بعد پی سی سی بھی اسی میں میڈ ہوگی اور بریک ورک بھی اسی میں میڈ ہوگا کیو بک میٹر میں ڈی پی سی جو میڈ ہوگی وہ سکیئر میٹر میں ہوگی اب ہم نے یہاں پہ ریٹس کو پٹ کرنا ہے تو ایز ایس ایڈالیئر کہ یہاں پہ ایکچوال مارکٹ ریٹس ہونے چاہیے اگر آپ اب سکٹ آف کاسٹ ایکچوال فائنڈ ڈاؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ تو میں ڈالرز میں رینڈم سے ریٹ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے فیفٹین اس کے بعد پی سی سی ٹوانٹی ٹو اس کے بعد بریک ڈی پی سی ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹوٹل ایماؤنٹ اگر ہم نے فائنڈ ڈاؤٹ کرنی ہے تو اٹھ اس ایکوال ٹو کوانٹیٹی ملٹیپلائی بی یونٹ ریٹ ویلگی واس تہ ٹوٹل ایماؤنٹ تو یہاں پہ آگئے ہم نے ٹوٹل ایماؤنٹ ہم نے فائنڈ ڈاؤٹ کر لیے آئیٹم ریٹس کی انڈیویجوال جو آئیٹم سے ہے اور یہاں پہ ہمارے بار سم آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹی وال ہے اس کی جو چار آئیٹمز ہی ان پر جو ٹوٹل کاس آنی ہے وہ فور فارٹی نائن پر ٹری ون ڈالرز آنی ہے ایک آرڈنگ ٹو دس ریٹ سو ہم نے یہاں پہ ایسٹیمیٹ کر لیے اب سٹیکٹ آف وانٹیٹی ہم نے ایسٹیٹ آف کاسٹ ہم نے کریٹ کر لیے یہاں پہ فردہ ٹی وال اور خوب فوری آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے ٹی وال کا ایسٹیمیٹ کس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرنا ایکسیل میں ملتے نیکس ٹیٹوریل میں اللہ حافظ